ہاں کوردھا میں آؤٹڈور سٹیڈیم تو بنا دیا گیا ہے لیکن اس کے رکھ رکھاو کی اور کسی کبھی دھیان نہیں ہے نرمان کے بعد سے آج تک بھون کا یوگ کھلاریوں نے نہیں کیا ہے پہلے یہاں ستروی بچالین کے جوان تھے اور اس کے بعد ایک اندر ویڈیالی سنچارت ہوا ایسے میں کبھی کوئی راشتہ اس طرح کا کھیل یہاں نہیں ہو پایا ہے دو گروہ کی لاغت سے بنے سٹیڈیم میں ہاکی، ہینڈ بال، فوٹو بال اور بیڈمنٹن سہید ایتھلیٹک کے سیکرو کھلاری پرتیدن صبح شام کو پریکٹس کرتے ہیں جس میں یکیوں کی سنکھے آدھک ہے پینے کا پانی، لائٹ، ٹوائلٹ اور چیکنگ روم کی کمی ایک بڑی سمجھ سے بنی ہوئی ہے میدان میں کوئی بھی واہن لے کر پہنچ جاتا ہے اتنا خط کرنے کے بعد بھی کھلاریوں کو سٹیڈیم جیسے سمجھائیں یہاں نہیں مل پا رہی ہیں سامانے گرامی شیدر کے میدان جیسے ستی رہتی ہے اور اس سٹیڈیم کی کھلارے کئی بار کھیل ویبھا گوزر پشیاسن سے ببستہ سمجھانے کی گوہہ لگا چکے ہیں پر کبھی کوئی دھیان نہیں دیا گیا کھیل ویبھا گی لاپروہی کی کارنڈ زلے کی کھلاریوں کو آگے بڑھنے کا موقع بھی نہیں مل پا رہا سیدھا سیدھا تو ہوتی ہے لیکن نا پروپر نہیں مل با رہا ہے جیسے وہاں واسروم ہے وہاں نا ہی گیٹ ہے کوئی بھی کسی کے ام چلے جاتا ہے نا پانی کی سیدھا ہے بہت دکھت ہوتی ہے لڑڑی لوگ کو نا کپڑا پڑا چینج کرنے کے لیے تو وہاں تو بنا ہوئے لکھ رہے ہیں تو وہاں ابھی کنگریویز دیل اسکول لگ گیا نا تو وہاں نہیں ہوں پتہ کسی کھلاری لوگ نہیں کر رہے ہیں جس میں ساسن لگوار ہے کی کون لگوار ہے پتہ نہیں اسکول اسکول لگ رہے ہیں پرائیویٹ ہے کیا سانسطہ دوارہ لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کسی سکایت کی ہے گا بھی آپ لوگوں نے سکایت تو کئی بار ہوتے رہتے ہیں پرساسنیک لوگ آتے رہتے ہیں